اس شہر سے تمام گناہ گردی اور بھائیگری ختم کرنے کا تاسک ملائیں مجھے ایک ایک کر کے سب کو ڑا دونا پہ ہیلو گائز اینڈ ادر موسٹ آسک کویسشن بھائی ہمایو سعید کی نیو ڈراما سیریل کون سے آ رہی ہے اور جنڈل مین کی فل کاسٹ کیا ہونے والی ہے اور ہمایو سعید کے علاوہ ہمیں اس میں کون کون سے ایکٹر دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس ڈرامے کی بیسک انفرمیشن کی بات کریں تو بھائی اس ٹرامے کو لکھا ہے حلیل ورحمان کمر نے اور اس ٹرامے کو لے کر سب سے زیادہ ہائپ اس بات کی ہے کہ اس کو حلیل ورحمان کمر ڈریکٹ کر رہے ہیں اور ایک بار پھر سے ان کی لکھی ہوئی کہانی میں ہمیں ہمایوں سیئر دیکھنے کو ملنے والے ہیں ایک اور ایکسائٹمنٹ کی بات یہ بھی ہے کہ ہمایوں سیئر کے ساتھ ہمیں اس میں مین لیڈ جو ایکٹرز ہیں وہ ہیں یمنا زیادی دیکھنے کو ملنے والی ہیں اور سیریسلی لوگوں کا میں کیا کہوں یار میں ہود ہی ان دونوں ادھاکاروں کو ایک ساتھ سکرین شیئر کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں ڈراما سیریل جنڈل وین گرین ایمڈٹینمنٹ کا اپ کمنگ پروجیکٹ ہے جو کہ ہمیں بارہ مئی سے ہر اتوارات آٹھ بجے دیکھنے کو ملے گا جس کی کاسٹ میں یمنا زیادی ہمایوں سید اور ادنان صدقی مرکزی دار کا ادا کر رہی ہیں اس ٹرامے کا پریمیر پیکج مالوہور میں کیا گیا جس میں رمشہ ہان حمزہ علیہ باسی اسامہ ہان سارہ ہان اور جنٹلمنٹ کی کاسٹ میں دریک بہت زیادہ کاروں کو دیکھا گیا جو اس ٹرامے کو سپورٹ کرتے نظر آئے اس ٹرامے میں ہمیں یمنا زیادی اور ہمایوں کے علاوہ اور کون کون سے ایکٹر دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو سب سے پہلے بڑے رولز میں تو ہمیں ہمایوں اور یمنا ہی دیکھنے کو ملیں گے لیکن اس کے علاوہ جو بڑا رول ہونے والا ہے وہ ہے احمد علی بٹ کا ہونے والا ہے جو احمد علی بٹ ہمیں بھی اس ٹرامے میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ جو ایک اور ایکٹر ہیں جو کافی نظروں میں ہیں آج کل زاہد احمد جو ہمیں اپنی ایکٹنگ کے بلبوتے پر کافی چھائے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں اس جنٹلمنٹ ٹرامے میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ایکٹر جو کہ ہمیں کافی ٹائم سے پاکستان کے کسی بڑے ڈرامے یا بڑے فلم میں دیکھنے کو نہیں ملی وہ بھی ہمیں اس بار اس جنٹلمنٹ ڈرامے میں دیکھنے کو ملے والی ہیں ان کا نام ہے سوہائی علی آبروئے اور سوہائی کو ڈراموں میں دیکھے کافی ٹائم گزر چکا ہے لیکن ہاں اس بار سوہائی کو آپ اس ڈرامے میں دیکھ پائیں گے تو ناظرین آپ کو کسی اکٹر کی اداکاری پسند ہے کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا شکریہ اللہ حافظ